اسلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور آج ہم بنا رہے ہیں میکرونیس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے دو پیاز لے لیا ہے اس کو اچھے سے اس کے چھلکے چھلکے اتار کے اس کو ساف سوچا کر کے رکھتی ہے اور نیکسٹ ہم لوگوں نے جو لسن ادرک لیا تھا وہ ہاف جوا لیا تھا لسن کا اور تھوڑی سی ادرک اور ساتھ میں کچھ سبز مرچیں اور جو ہم نے پیاز کاٹی ہے اب ہم اس کو چوپر میں چوپ کر رہے ہیں تو اس کو آپ بلکل بھی باریک نہ کٹیے موٹا موٹا کر کے چوپر میں اس کی کٹنگ کر کے آپ اس کو اچھے سے آپ چوپ کر سکتے ہو اور اس میں آسانی سے پیاز چوپ ہو جاتا ہے اب ہماری پیاز چوپ ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو اکلیٹ میں رکھا ہے اور ساتھ ساتھ ہم لوگ کچھن میں ساتھ چیزیں ایک سائیٹ پر کرتے ہیں یہاں کڑائی لے لیے اور کڑائی میں اب ہم نے کڑائی میں آئیل ڈال دیا ہے اور آئیل تھوڑا سا ہی گرم ہوگا تو اس میں ہم لوگوں نے ہاف ٹیبل سپون ہم لوگوں نے زیرے کا ڈال دیا ہے اور جب یہ کڑ کرتا ہے تو پھر اس میں ہم لوگ پیاز ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے اس کی بنائی ہو جائے اور پیاز کو اچھے سے بھوننا ہے جب تک اس کا کلر جو ہے چین نہ ہو جائے اور جب یہ تھوڑا تھوڑا سنہری ہونے لگ پیرے تو پھر ہم اس میں جو ہے اس کا نیکس پروسیس کریں گے اب پیاز گولڈن براؤن ہو گیا اور ساتھ میں ہم لوگوں نے اس میں چکن ڈائنٹ کر لیا چکن کو بھی ہم اچھے سے بھونیں گے جب تک چکن کا جو کلر ہے وہ چین نہ ہو جائے اور ساتھ میں ہم لوگوں نے اس میں ایک سی ڈیٹی مچ سالٹ کی ڈال لیا ہے اور اب اس کو پانچ منٹ تک اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے اور یہ دیکھیں ساتھ میں اچھے سے یہ بھون جو گیا ہے لسن ادرک بھی ہم لوگوں نے اس میں ڈال دیا ہے اور لسن ادرک کا یہ پروسس ہے کہ آپ اس کو بلکل ہرکی آنچ میں اس کو بھونیں تیز آنچ میں لسن ادرک کا ایک تو یہ ہے کہ یہ بھون تو جاتا ہے لیکن اندر سے کچھا رہتا ہے اس لئے پھر میں اس کو آرام آرام سے اچھے سے اس کی بھنائی کر رہی تھی اور لسل نظر کا یہ ہے کہ یہ بھونتا تب ہے جب اس کی اچھے سے خوشبو آتی ہے تو پھر اچھے سے ہم لوگ اس کو چکن کے ساتھ اچھے سے مسالے کو بھونیں گے اب اچھے سے مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیمارٹر ٹیمارٹر ہم نے لیے تھے تین عدد جو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ہم لوگ نے لیے ہیں وہ میں ہم لوگوں نے اچھے سے گوش کے بنائی کر لیا ہم ساعت میں نے ٹیمارٹر کر دیا ٹیمارٹر میں ہم لوگوں نے مسالہ ایڈ کر دیا ہم سورخ میں شل دی اور لمک اور ساعت میں ہم نے چکن پاورڈر ایڈ کیا ہے اس میں تھوڑا سے اس کا فلیور آجاتا ہے اور اب ہم اس کی اس کی اچھے سے بنائی کریں گے اور دیکھیں ٹیمارٹر بالکل جو ہے بلکل گل چکے ہم اس میں سبزیاں ایڈ کریں گے مٹر اور آلو ہوتے ہیں یہ اکثر مسائلہ میں نہیں بھونتے پھر ہمیں اس کو ہلکی آنچ پر دم پر رکھیں گے تک کہ یہ اچھے سے بھون جائے اب یہاں پر مٹر اور آلو اچھے سے گھل چکے تھے اور اب ہم لوگ شیملا مرچ ام لو نے اٹھ کیا ہے اور اس کو بھی اچھے سے مسائلہ میں بھونیں گے اور اچھے سے پکائیں گے تک کہ یہ اچھے سے گھل جائے تو یہ اب ہم لوگوں نے دم پر رکھ دیا ہے یہاں ہم نے سبیوں کو ہلکی آنچ پر رکھتی ہے اور ساتھ میں ہم لوگوں نے پانی کا ایک پتیلا رکھتی ہے اس میں ہم لوگوں نے پانی ڈال کے اس میں تین چمس سوڑ کے اور تھوڑا سا آئل ایڈ کر کے ہم لوگوں نے اس کو دم پر رکھ لیا ہے تاکہ اچھا سے بوائل آجائے اب جب تک ہمارا جو پانی ہے وہ بوائل ہوتا ہے اور تب تک ہم لوگ سبزیوں کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ وہ نیچے لگ نہ جائیں اور ہلکی لکی لگ بھی رہی تھی اچھا ہوا میں نے دیکھ لیا اور ساتھ میں اب یہ ہے کہ ہماری سبزیاں ہوگی ہیں ریڈی اب پانی بوائل ہونے کا انتظار ہے اور پانی بوائل ہو چکا ہے اور اب ہم نے اس میں ڈال دی ہیں میکرونیس میکرونیس ڈال لی ہیں تین گلاس اور کیونکہ ہماری فیملی بڑی ہے اس لیے پھر اب ہم لوگ جو ہے یہ چکن جو میں نے ہے مسالہ لگا کے وینیگر لگا کے رکھ دی ہے زینب کے لیے اور اب تقریبا ہماری جو میکرونی بوائل ہو چکی ہے اور اب ہم نے اس کو سبزیوں میں ایڈ کر دیا اور اب ہم اس کو اچھے سے ایسے پھیلا رہے ہیں تاکہ یہ جونے نہ آپس میں اور پھر اب ہم اس کو سبزیوں میں میکس کریں گے اب ہم اس کو اچھے سے سبزیوں کے ساتھ میکس کریں گے اور تس سے پانچ منٹ تک کھلکی آنچ پہ اس کو لگتیں گے تاکہ اچھے سے ان میں فلیور آ جائے اور ان کا جو زائکہ ہے وہ بہتر ہو جائے یہ میں نے بلیک پیپر سپرنکل کیا ہے تاکہ اس میں اچھا سا فلیور آجے بلیک پیپر کا ویسے بھی بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ اب ہم لوگ نے رکھتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگاؤگا ویلوگ اچھے لگاؤ تو لائف شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ موسیقی موسیقی